شہر قائد میں دو روز سے وقفے وقفے سے جاری بارشوں نے انتظامیہ کی رین ایمرجنسی کے دعووں کی کلائی کھول دی بی ان ٹی وی کے مطابق شہر قائد میں گزشتہ دو روز سے وقفے وقفے سے جاری بارشوں نے رین ایمرجنسی کے دعووں کی کلائی کھول دی اور بارش ہکنے کے بعد بھی اکثر سڑکوں پر برساتی پانی جمع اور ٹریفک کی روانی متاثر ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بارشوں کے متعلقہ داروں کے دعووں کی کلائی کھل گئی ہے اور شہر کی کئی مرکزی شہرائیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں بارش سے شہر کا ظلہ وستی سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں لیاقت آباد، نازم آباد، غریب آباد میں بارش کا پانی جمع ہے ہیدری گودرا چوک، نیو کراچی، ایوب گوڈ، گلشن اے میمار، گلشن اے اقبال، تیرہ ڈی، ناغن چرنگی، پاور آوس چرنگی کی شہرائوں سے بھی برساتی پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی ہے اور مختلف مقامات پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہے اس کے علاوہ نیپا پول کے قریب پانی جمع ہونے پر بچوں نے وہاں سویمنگ پول بنا لیا ہے اورنگی ٹاؤن، بنارز، سائٹ ایریا، قصبہ کالونی کی سڑکیں بھی تحال زیرہاب ہیں سڑکوں پر بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ کچرے کے ڈھیر بھی لگ گئے ہیں نکاسی آپ کے انتظامات نہ ہونے کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی میں شدید خلل پڑا ہے گارڈن انکل، سڑیا روڈ سے موبائل مارکٹ جانے والی شہرہ پر ٹریفک جام، ایمپریس مارکٹ، پارکنگ پلازا، سفورہ چرنگی، گرو مندر چرنگی اور نیپا کے طرف بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہے جبکہ ٹریفک پولیس کے مطابق ٹاور، تیبت سینٹر اور ریگل چوک پر ٹریفک کا دھباؤ ہے واضح رہے کہ انڈی ایم اے نے نو جولائی تک کراچی سمیت ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیشنگوئی کی ہے